سب کو ہماری طرف سے آپ اس پر پروگرام دیکھ رہے ہیں سلام جے کے اور سلام جے کے کی آج کی نشریات لے کر آپ کا میزبان اشپا گوہر حضر خدمت ہے سامنے ناظرین آج کی نشریات میں کچھ اہم ترین موضوعات آپ کے سامنے رکھیں گے ریاست جمہو کشمیر کا حال احوال بھی آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے کوویڈ نائنٹین پر بھی بات جیت کریں گے کیونکہ لگاتار ملک کے اندر اور جمہو کشمیر کے اندر جب ہم بات کرتے ہیں تو ٹیسٹنگ فیسلٹی بہت زیادہ بڑی ہے لیکن جمہو سے خبر اچھی نہیں ہے کیا کچھ معاملہ ہے اس پر بات کریں گے آج کوٹ کے بڑے دو تین امپورٹنٹ بیانات ہیں کوٹ کے حکم نامے ہیں اس کا کیا مطلب ہے اس پر گفتگو کریں گے ایڈمنسٹریٹو پارٹ کے اندر کچھ نئی روح فوکنے کی کوشش کی جا رہی ہے دلی سے لے کر جمہو کشمیر تک اس سے کیا کچھ ہوگا آج یہ سارے معاملات جو ہے وہ ہمارے ساتھ رہیں گے نیشنل ہائیوے کا اپ ڈیٹ بھی آپ کو بتائیں گے لیکن آج بڑا امپورٹنٹ دن ہے دو تین بڑی ڈیولیپمنٹس ہے اس پر بھی گفتگو کریں گے جو ملکی سطح پر سب سے زیادہ اہمیت کی حامل ہے ایک سب سے پہلے ان سبھی موضوعات پر چلنے سے پہلے فٹا فٹا آپ کو بتاتے چلوں کہ آج دلی سٹیڈیو میں میرا ساتھ حضر دستور حضر 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 وعدہ آصف رشید بھی ہے تو آصف وزراء بنتے آگے بتا دیجئے ناظرین کو آج کی پہلی خبر کیا کچھ ہے اور کہاں سے خبروں کا آگاز ہم کرنے جا رہے ہیں کیونکہ لائن آف ایکچول کنٹرول حضر دستور سب سے بڑی خبر ابھی تک بلکل لائن آف ایکچول کنٹرول سے شروعات کریں گے آج کی خبروں کی کیونکہ دلی سے لے کر وادی کشمیر اور کشمیر سے کنیا کماری تو سرحد کے اس پار دیکھیں تو لڈاک اور لڈاک کا معاملہ ہی اس وقت سب سے زیادہ سرکیو میں ہے جس پر سب سے زیادہ بحث مباحثہ باتچیت اس وقت نہ صرف ہندوستان کے اندر بلکہ بین الاقوامی سطح پر بھی سب سے زیادہ دسکشن ہو رہا ہے کیونکہ لائن آف ایکچول کنٹرول پر کشیدگی قریب چار ماہ سے جاری ہے اور چین نے فنگر پور اور آج تک اور بھی بزید بھانچے یہاں پر دوبارہ تیار کر لیے ہیں سیٹلائٹ ایمیجز سے اس بات کا خلاصہ ہوا ہے تو دوسرے طرف بھارک نے بھی مزید پوجوج جوانوں کو جو ITBP کے جوان ہیں یا دیگر پوسز ہیں ان کو LAC کی طرف روانہ کر دیا گیا ہے دو بڑی خبریں ایک طرف فنگر پور سے آٹھ تک چین کی طرف سے لگاتار یہ کوشش کی جاری کہ وہ اپنی پوزیشن مضبوط کرے تو دوسرے طرف پچھلے چوبیس کھنٹوں کے دوران بھارک کی طرف سے بھی مزید پورسز کو لائن آف ایکچول کنٹرول کی طرف پوورڈ پورسز کی طرف روانہ کیا گیا ہے ITBP کے جوانوں کی تصویریں بھی آپ کو بتائیں گے جب لے سے ان کو لے کے اس کیمپ سے انہیں روانہ کیا گیا جہاں پر وہ آج تک تھے لیکن اب انہیں پوورڈ پورسز کی طرف بھیج دیا گیا ہے تو دوسرے طرف جنوبی حصہ جو پنگاؤنسو جھیل کا ہے اس پار بھی پوزیشن مضبوط کرنے کی کوشش جاری ہے فنگر پور سے آٹھ تک چین کی طرف سے اور کچھ دھانچے تعمیر کیے جانے کی خبریں ہیں چونکہ سیٹلائٹ ایمیجز سامنے آئی ہیں تو دوسرے طرف بھارت پہ بھی پوزی جوانوں کو پوورڈ پورسز کی طرف ITBP کے جوانوں کو روانہ کر دیا ہے اور دونوں طرف سے مزید ہتھیاروں کے چین اپی عمل میں لائی گئی ہے حقیقی کنٹرول لائن پر کنٹرول لائن کی خبر آپ کو بتا رہے ہیں جہاں پر تناؤ بدستور جاری ہے اور تناؤ کے بیچ ہم نے دیکھا کہ مزاکرات بھی گراؤنڈ زیرو پر چل رہے ہیں یعنی فوجی کمانڈرز کی ہارٹ لائن پر بات جیت بھی ہو رہی ہے اور ون ٹو ون بیٹنگ بھی ہوئی ہے تام ابھی تک کی سب سے بڑی خبر جو میں آپ کو بتا رہے ہیں وہ یہی ہے کہ پینگوان ٹی ایس او کے آس پاس کے علاقے کے اندر اور فنگر چار سے آٹھ کے درمیان مزید ڈانچے جو ہے وہ تعمیر کیے گئے ہیں اور اس بات کی خبر جو ہے وہ سٹلائٹ ایمیجز سے ملی ہے اور ساتھ ساتھ فوج جو ہے وہ انچائی ہائی الیرٹ پر ہے چاہے بری فوج ہو یا بحری فوج ہو یا فضائیہ ہو سب کو ہائی الیرٹ پر کر دیا گیا ہے لگاتار مشکیں جو ہے وہ پیپلز لیبریشن آرمی چینی ٹروپس کی طرف سے کی جاری ہے اور کل ایس سیکس بومبر کو بھی دیکھا گیا یہ وہ جہاز ہے جو ایٹم بوم یعنی نکلیائی ہتھیار یا نکلیائی بوم جو ہے اس کو ڈالنے کی جو ہے صلاحیت رکھتا اور کل باز آتا طور پر اس کی مشکیں بھی جو ہے وہ سرد کے آس پاس دیکھنے کو ملی جس کے بعد کافی زیادہ ہائی الیرٹ پر جو ہے اس وقت لڈاک پورا یونین تیریٹری ہے لڈاک کی جب ہم بات کرتے ہیں لے کی جہاں تک ہم بات کرتے ہیں اور پہنگو آن ٹی ایسو کی جہاں تک ہم بات کرتے ہیں تو خبر یہ بھی بڑی امپورٹنٹ ہے کہ فوجیں دونوں طرف سے کافی ہائی الیرٹ پر ہیں اور اسی ہائی الیرٹ کا نتیجہ ہے کہ ابھی جو سب سے بڑی خبر آ رہی ہے کہ پچھلے کئی دنوں سے فوجیں بہت ساری جگہوں پر یعنی کچھ جگہوں پر دو دو تین سو میٹر کی دوری پر بھی ہے اور کچھ جگہوں پر پچاس سے سو میٹر کی دوری پر بھی فوجیں آمنے سامنے ہیں جو انتہائی دما کا خیر سیچویشن بنا رہی ہے اور اگر چھوٹی سی چنگاری وہاں پر چلی تو آنے والے دنوں میں بہت بڑی تباہی مجھ سکتی ہے اس لیے تمام قوتیں جو ہیں جو امن پسند قوتیں ہیں ملک جو ہیں بارت اور چین یہ کسی بھی طریقے سے جنگ کے میدان میں تبدیل نہ ہو اور نہ ہی لانگ وار یا شوٹ وار انکھ نہ ہی لمبے سم وقت کے لیے جنگ ہو اور نہ ہی چند دنوں کے لیے جنگ ہو وہاں پر کیونکہ جنگ تباہی دونوں حصوں کے اندر لاسکتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ لگاتار کوششوں کا آگاز ہو گیا ہے فلحال پہنگون ٹی ایس او کی خبر ہم آپ کو بتا رہے ہیں جہاں پر سرحدی کشیدی لگاتار جاری ہے چلی اب آپ کو آگے لیے چلتے ہیں کیونکہ لائن اوف ایکچول کنٹرول کی جب بات ہو رہی ہے تو اب ذرا آپ کو روس کے شہر موسکو کی ایک بڑی خبر بتاتے ہیں کیونکہ آج دن بھر جس خبر پر سب کی نظرے رہنے والی ہیں وہ ہے ایس ایو کا اجلاس ایس ایو کے اجلاس کے علاوہ آج روس کے شہر موسکو میں بھارت اور چین کے وزراء خارجہ کے درمیان ملاقات متوقع ہے اور بھارتی وقت کے مطابق دیر شام تک یہ ملاقات دونوں کے درمیان ہوگی وانگی جو کہ چینی وزراء خارجہ ہیں اور سبرمنیم جیشنکر جو بھارت کے وزراء خارجہ ہیں دونوں کے درمیان ملاقات کے لیے شیڈیول تیہ ہوا ہے اور شام کے وقت ہندوستانی وقت کے مطابق شام تک یہ ملاقات ہو سکتی ہے جس میں ایل ای سی پر باتچیت ہونے والی ہے بڑی میٹنگ کیونکہ چند روز پہلے ایسیو کا ازلاس جس کا پہلا مرحلہ ختم ہو چکا ہے جہاں وزر دفاع نے چینی ہم منصب سے ان کی درخواست پر ملاقات کی تھی اور اب آج کی میٹنگ کافی اہم کیونکہ دنیا بر کے کئی وزراء خارجہ کے ساتھ پچھلے چوبیس گھنٹو کے دوران ملاقاتیں ہوئی ہیں جن میں روس کے وزر خارجہ کے ساتھ ملاقات کی ہے اس کے علاوہ ان نے اپنے منصب کرگستان کے ساتھ بھی ملاقات کی ہے ساتھی ساتھ ازبکستان کے جو منصب ہیں ان سے ملاقات ہوئی ہے اور روس کے ساتھ بھی باتچیت کے دوران ایل ای سی کا معاملہ زیر بحث آیا ہے تو آج ایک اور اہم میٹنگ اور اس میٹنگ پر سب کی نظریں ایسیو کے اجلاس کے سائیڈ لائنز پر جب یہ میٹنگ ختم ہوگی اس کے بعد مانا جارہا کہ دونوں میٹنگ کر سکتے ہیں اور اہم ملاقات اس لے کیونکہ صورتحال انتہائی کشیدہ ایل ای سی پر وہ اس وقت سب سے پہنے ڈسکس کی جائے وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جائی شنکر اور چینی ہم منصب جو چائنیز سٹیٹ کاؤنسلر ہے اور فورنر منسٹر وہاں پر ہے وانگی شام چھے بجے موسکو کے اندر ملاقات کرنے جا رہے ہیں سمیہ کا تائن ہو گیا ہے ہنہیں وقت مقرر ہو گیا ہے شام چھے بجے آج ملاقات ہونی ہے موسکو کے اندر اور یہ سائیڈ لائنز پر ہوگی یعنی ایس سی او میٹنگ کے حاشیے پر دونوں لیڈر جو ہے وہ ملیں گے اس لیے سب کی نظریں جو ہیں موسکو پر آج دن رہیں گی کہ کس طریقے کی حل چل وہاں پر ہوگی اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا جب اس طریقے کی اہم ترین بیٹک ہوتی تھی میٹنگز ہوتی تھی تو سب کی نظریں بھارت اور پاکستان پر رہتی تھی کہ کیا دونوں عزراء خارجہ یا دونوں عزراء دفاع ملیں گے نہیں ملیں گے کس طریقے کا باڈی لینگویج ہوگا لیکن اس بار کیونکہ سرحدی تناہ بہت زیادہ چین کے ساتھ بنا ہوا ہے اس لیے سب کی نظریں جو ہیں وہ ڈاکٹر جائشنکر اور چینی ہم منصب وانگی کے درمیان ہوگی جو آج شام چھے بجے موسکو کے اندر مذاکرات کا آگاز کریں گے لیکن آپ کو یہ بھی بتاتے چلے کہ پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی بھی روانہ ہوئے ہیں اور شاہ محمود قریشی نے روانگی سے قبل بیان جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ خطے کی سلامتی اور امن کے لیے اس طریقے کے اجلاد جو ہیں وہ کافی مہتفول اور امپورٹنٹ ہوتے ہیں لیکن ان کی ملاقات کن سے ہوگی اس پر وہ کافی زیادہ خاموشتے ہیں فلال بڑی خبر ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ میٹنگ آج چھے بجے ہونی ہے اور یہ میٹنگ کافی زیادہ امپورٹنٹ ہے کیونکہ اس سے قبل ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے سے 23 جون کو پہلی بار دونوں لیجو میں بات کی تھی ڈاکٹر جائی شنکر اور وانگی نے گلبان معاملے پر 23 جون کو بات جیت کی تھی اور اس کے بعد آج ون تو ون دونوں موسکو کے اندر شام چھے بجے ملاقات کریں گے اس لیے کافی زیادہ امید ہے کہ یہاں سے برپ گلنا شروع ہوگی اور آنے والے دنوں میں سرحدوں پر امان اور قیام امان کی کوششیں دیکھنے کو نہیں سکتی ہیں سیدھے ہم اپنے دفاعی تجزہ نگار برگیڈیا جیس سندو کے پاس چلتے ہیں جنہوں نے ہمارے ساتھ جوائن کر لیا ہے برگیڈیا جیس سندو صاحب بہت بہت شکریہ گود مومنگ سر جوائن کرنے کے لیے پہلا اور فور موسٹ کوسن جو ہے کافی زیادہ امپورٹنٹ ہے ایک طرف سے ہائی پروفائل ٹاکس ہو رہی ہیں جو آج ڈاکٹر جیس شنکر اور وانگی کے بیٹ میں شام کو چھے بجے ہونی ہے اس سے پہلے ورلڈ اوپینین اور ورلڈ آرڈر کو سیٹ کرنے کے لیے ڈاکٹر جیس شنکر رات سے ہی میٹنگ کا سلسلہ تیز کی ہوئے ہوئے ہیں لیکن جب لڈاک ایل ای سی کی ہم بات کرتے ہیں تو ایل ای سی کے اس پار چین والے سائیڈ پر یا اس متنازے والے علاقے کے اندر کافی زیادہ حل چل بڑھ رہی ہے یہ دوہرہ مزاد جو چین کا ہے کیا یہ کنٹینیو رہ سکتا ہے یا جب تک وہ ایک چیز ختم نہیں ہوگی تب تک یہاں سے ٹاکس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا دونوں چیزیں تو ہاتھ میں نہیں رہ سکتی ہے نا کہ آپ یہاں سے فوجی جمعہ بھی بڑھائیں اور وہاں موسکو میں بات بھی کریں سب سے جانے بہت بہت جانے بات آپ کے چینل کا امریک کو بلانے کے لئے میں پہلے بھی کہوں کہ یہ مسئلہ یہ مسئلہ ابھی چینہ اور انڈیا کو نہیں ہے یہ مسئلہ ابھی انٹرنیشنل لیبل کا ہے انٹرنیشنل لیبل کی اوپر سکوٹ اٹھونا ہے بلکہ میں یہ کہوں گا کہ جہاں بھی دو نوکیر ہے ان کے بیچ میں جب بھی کچھ ہوتا ہے وہ سب کچھ انٹرنیشنل لیبل کے اوپر بھی دباؤ ڈال کے ڈیپلومیٹک چینل سے ڈیپلومیٹک چینل سے ڈیپلومیٹک چینل سے کیونکہ جو ایک ڈینڈر ہے ہمینٹی کو اس کو آوائید کرنے کے لئے سب کے ایپل ہونے چاہیے ہیں ڈیپلومیٹک چینل سے ڈیپلومیٹک چینل سے کچھ انٹرنیشنل ڈیپلومیٹک چینل تھی شہر موسکو پر سب کی نظریں ٹھیکی ہیں کہ شاید کسی حد تک جو اس وقت صورتحال بنی لیسی پر اس میں تناہو میں کمی دیکھی جا سکتی ہے کیونکہ ملاقات شام چھ بجے بھارتی وقت کے مطابق اور اس کے بعد آگے کا فیصلہ یا آگے کی حکمت املی کیا کچھ دونوں مالک کی طرف سے آج کیا جائے گا کیا کچھ اس میٹنگ کے دولان بھارت کی طرف سے اپنی بات رکھی جائے گی اور چین کا کیا رکھ ہوگا آگے کیا کچھ وہ کرنے والا لیسی پر آج ان کی طرف سے بھی بات کلیر کی جائے گی لیسی کی صورتحال پر بات ہو رہی ہے تو ایک اور بڑی خبر آپ کو بتائیں آج کا دن جو شواف میں آپ کو اس پاس نے بتایا کیونکہ خاص ہے پورے ملک کے لئے نہیں خاص طور سے رافیل کا جب آج بھارتی فیضائیہ کے بیڑے میں ہی شامل ہونے جا رہا ہے تو انڈین ائر فورس کے لئے آج کا دن اہمیت کا حامل ہے اور آج کے دن کی سب سے بڑی خبروں میں سے ایک کیونکہ فیضائیہ کی تاریخ میں آج کا دن بہت بڑا ہے اور رافیل کو بیڑے میں آج شامل کر دیا جائے گا دس وجہ کے قریب تقریب منقض ہوگی فرانس کے وزیر دفاع اس میں بطور مہمانیں خصوصی شامل ہونے میں جا رہے ہیں جو تھوڑی دیر پہلے پہنچ چکے ہیں اور امبالا ائر ویڈ پر یہ تقریب منقض ہونے جا رہی ہے جہاں پر وزیر دفاع راجنات سنگھ بھی اس تقریب میں شامل ہوں گے اور وہ استقبال کرنے والے ہیں مہمان جو اس پروگرام میں اس تقریب میں خاص ہیں امبالا ائر سٹیشن پر جہاں پر اس رافیل کو پچھلے دیر مہینی سے رکھا گیا ہے آپ کو یاد ہوگا کہ 27, 28 اور 29 جولائی کی وہ تین دن جب پانچ رافیل تیارے جو فرانس سے UAE اور UAE سے بھارت لائے گئے تھے اور اس کے بعد یہاں پر ایکسرسائز بھی ہوئی مشک ہوئی اور اب بازابتہ طور پر اسے اوفیشلی یعنی ائر فوس کے بیڑے میں شامل کر دیا جائے گا جہاں پر آگے کی کاروائی یا سرگرمیاں جو ہوں گی وہ رافیل کے استعمال سے بھی کی جائیں گی بڑی خبر آج امبالا کے اندر ایک تقریب ہونے جا رہی ہے اور اوفیشلی آج انڈین ائر فوس کے حوالے رافیل کر دیا جائے گا امبالا ائر بیس کے آس پاس ہائی ایلرٹ پر کر دیا گیا اور نو فلائی زون بھی اس کو بنا دیا گیا اور انڈین ائر فوس آج اوفیشلی رافیل کو اپنے بہری اپنے بہری بیڑے کے اندر اپنے فضائیہ بیڑے کے اندر جو ہے وہ شامل کرنے جا رہا اور ائر کرافٹ جو ہے وہ پارٹ بنیں گے سیونٹین سکوڈن کے جس کا نام شوٹ میں گولڈن ائرو رکھا گیا ہے سیونٹین سکوڈن امبالا ہے اور ابھی یہ جو پانچ آئے ہیں ابھی اور رافیل آنے والے ہیں کچھ اور جہاں جو ہے رافیل ائر کرافٹ جو آئیں گے تو انہیں پھر بعد میں ہاشمارا ائر بیس پر بھی لگایا جا سکتا ہے رافیل کو آپ دیکھ لیجئے ٹیکٹیکل امپورٹنس امبالا اور ہاشمارا ائر بیس کہاں کہاں پر رکھا گیا ہے اور پچھلے کئی دنوں سے ہم نے دیکھا کہ ہیماچل امبالا چندیگٹ کی فضاؤں میں جب رافیل گرج رہا تھا تو اس کی آواز سے کس طریقے سے لوگ جو تھے وہ دیکھ رہے تھے آسوان کی اور کہ آخر کیا ہے یہ جہاز جو اتنی تیزی کے ساتھ چل رہا ہے اور آفیشلی آج اسے اپنے سکارڈن میں شامل کریں گے سیونٹین سکارڈن یہ بنے گا گولڈن ایرو اس کو شاٹ میں کہتے ہیں اور آج بہت زابطہ طور پر تھوڑی دیر پہلے اگر وہ تصویریں ہو سکتی ہیں وہ بھی ذرا پلے کیجئے جو ائرپورٹ کی تصویریں ہیں جب یہ جو تصویریں یہ ائر بیس کی تصویریں یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ائر بیس امبالا کی تصویریں جہاں پر رفائل جیٹس کو تیار رکھا گیا ہے آفیشلی آج انٹریڈیوز کروانے کے لیے اور صبح ائرپورٹ کی جب ہم بات کر رہے ہیں تو ائرپورٹ پہ اندر فلورن چلیے بڑھتے ہیں آگے اس رفائل کی خبر کے بعد اب ذرا بات کرتے ہیں جمہور کشمیر کے حوالے سے بھی کیونکہ کافی زیادہ امپورٹنٹ یہ تو دو تین بڑی امپورٹنٹ چیزیں تھیں سرحت سے لے کر امبالا تک اور امبالا پر آج سب کی نظریں رہیں گی کیونکہ جب وہاں پر ہوں گے تو کچھ نہ کچھ بولیں گے دس بچ کر پندرہ منٹ سے تقریب وہاں شروع ہونی ہے اور آپ کو پل پل کا اپ ڈیٹ گلستان نیوز براہ راست وہاں سے ضرور دکھائے گا لیکن بڑھتے ہیں ذرا آگے اور بڑی امپورٹنٹ بات ہے اب آسف جو ہم خبر کرنے جا رہے ہیں وہ ہے کوویڈ نائنٹین کے حوالے سے اور کوویڈ نائنٹین کا کہہ اس وقت پورے ملک کے اندر جاری ہے اور جب جمہور کشمیر کی بات کرتے ہیں تو ٹیسٹنگ فیسلٹی کافی زیادہ بڑھ رہی ہے جس کی وجہ سے سرکاری طور پر یہ کہا جا رہا ہے کہ اس وجہ سے بھی ریپورٹ جو ہے وہ زیادہ پوزیٹیو نگیٹیو جو ہے وہ آنا شروع ہو گئے ہیں لیکن سب سے بڑی بات جو اس میں ہے تھوڑی دیر میں آمی یہ تصویر ملک کے اندر پچاس لاک کے قریب متاثرین کی تعداد پہنچ چکی ہے جمہور کشمیر میں بھی کوویڈ نائنٹین کا کہہ دیکھا جا رہا ہے اور پچھلے چوبیس کھنچو کے دوران سارے ریکارڈز ٹوٹے ہیں پچھلے پانچ مہینوں کے سولہ سو سترہ سچٹین ہنڈرڈ سیونٹین نئی کیسز جمہور کشمیر کے اندر ریکارڈ جو سامنے آیا ہے اور مرنے والی کی تعداد بھی ساڑے آٹھ سو کے پار پہنچ گئی ہے بڑی خبر اس لیے کیونکہ آج تک جتنے بھی کیسز آئے تھے آج پانچوہ روز مسلسل ایسا یا پچھلے چوبیس گھنٹوں جو گزرے ہیں یہ پانچوہ کانچوہ دن تھا جب ایک ہزار یاوز سے زیادہ کیسز آئے ہو تو پچھلے چوبیس گھنٹوں میں سیونہ سو سترہ نئی معاملات سامنے آئے اور دیڑ درجل کے قریب امواد کے ساتھ تعداد آج سو سریپن تک پہنچ گئی اور سرکاری آدد دوشمار امواد کا جو آنکرہ جو فگرز ہیں وہ تھوڑے کم بتاتے ہیں لیکن اس کے بعد پانچ وجہ کل پانچ وجہ کے بعد جو فگر ہے وہ ہمارے پاس لیٹیس رہتا ہے اور اس کے بقول جس کے انتظامیاں بعد میں تصدیق کرتی ہے وہ تعداد اس وقت آج سو پچاس تک پہنچ چکی اس کے پار پہنچ گئی ہے سترہ افراد کی اور موت ہوئی ہے آج سو تریپن تک تعداد پہنچی ہے اور جمہوں کے اندر جمہوں ڈویزن کے اندر جہاں پر سب سے زیادہ متاثرین کی تعداد اس وقت سامنے آ رہی ہے اور چودہ ہزار کا ہنسہ پار ہو چکا ہے اس وقت جمہوں کے اندر مرنے والوں کی تعداد بھی چوبیس کھنٹوں کے دوران جو سترہ امواد ہوئی ہیں ان میں سے گیارہ لوگوں کی جان جمہوں ڈویزن سے گئی ہے جمہوں راجوری اور اس کے ساتھ ساتھ پونچ زلے سے بھی کیسز سب سے زیادہ سامنے آ رہے ہیں وہیں مرنے والوں کی تعداد جمہوں زلے سے زیادہ آئی ہے اور کل کے جو کیسز آئے آٹھ سو تریپن معاملے جمہوں ڈویزن سے اس میں ایک بڑی تعداد جمہوں زلے سے ہے حالانکہ صرف سٹھ سٹھ مسافر ان سب بھی میں جو سولہ سو سترہ کیسز آئے ہیں سٹھ سٹھ مسافر شامل ہیں آٹھ سے چڑھانے جمہوں سے جنرے ساتھ سے تہیس اپراد جو جمہوں زلے سے شامل ہیں اس کے علاوہ بادی کشمیر سے بھی جو کیسز آئے ہیں ان میں سرنگر زلہ جہاں پر دو سو ساٹھ نئے پوزیٹیز کیسز ریپورٹ ہوئے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ریڈ زونوں میں آپ گھر گھر سروے کرنے کا فیصلہ انتظامی نے لے لیا ہے سنگر کی اندر کل میٹنگ ہوئی محکمہ صحت کی اور اس میٹنگ میں یہ فیصلہ لیا گیا کہ یہ سلسلہ آج سے بازابتہ تو اپر شروع کر دیا جائے گا ریڈ زون جتنے بھی ہیں جہاں پر کیسز زیادہ آ رہے ہیں ان کے اندر وہاں پر انتظامیہ محکمہ صحت کی جو حقام ہے وہ ان علاقوں میں جا کر ایک سروے شروع کرے گی کن علاقوں میں سب سے زیادہ کیسز آ رہے ہیں یا کہاں پر سب سے زیادہ امکانات ہیں ان علاقوں میں پہلے ہی بہتر اقدامات کرنے کی ضرور پر میٹنگ میں زور دیا گیا ہے جمہو کشمیل کی صورتحال آسف آپ کو بتا رہے تھے لیکن جب جمہو کی بات ہم کرتے ہیں تو کل جی ایم سی جمہو کے اندر کافی زیادہ پینک دیکھنے کو ملا جب آکسیجن سپلے اچانک ڈراؤپ ہوئی یعنی آکسیجن سپلے جس طریقے سے چل رہی تھی اچانک اس میں کمی واقعہ ہوئی اور پھر وقت جی ایم سی جمہو کے اندر پانچ ہزار پانچ سو آکسیجن بیڈز ہے جن میں چار ہزار لوگ جو ہے وہ ہائی فلو آکسیجن پر ہے یہ سرکاری طور پر ہمیں بتایا گیا تھا لیکن اس کی وجہ جو ہے سرکار کی طرف سے جو خساب کیر دیا گیا ہے کہا گیا کہ ضرور اس میں آکسیجن فلو کم ہوا تھا لیکن ہمارے پاس متواتر انتظام بہت تھا لیکن وہاں پر مس منیجمنٹ کی وجہ سے کافی زیادہ تناو جو ہے وہ دیکھنے کو بھی لیا اگر ہم جمہو کی بات کرنے تھوڑی دیر میں منودجہ مارتہ جوائن کر چکے تین منسپل کمیٹی کے صدر اور کل ملا کر یہ جو چھے خواتین پولیس اہلیکار چالیس سے چودہ سے زیادہ ٹیسٹ پوزیٹیو آئے اس وقت جب ال جی صاحب کا دورہ تھا اور دورہ سے قبل وہاں پر جو سیکیورٹی ڈپلائیمنٹ ہوتی ہے ان کا ٹیسٹنگ ہوتی ہے وہ چودہ لوگ وہاں پر پوزیٹیو پائے گئے ایس ڈی ایپ سی بینک کے آٹھ ملازمی پوزیٹیو پائے گئے ڈی پی ایل میں پانچ لوگ پوزیٹیو پائے گئے اسی طریقے سے پاور گریڈ کے اندر بھی پوزیٹیو جو ہے وہ پائے گئے ونوزی کے پاس سیدھے چل دیں جو اس وقت ہمارے ساتھ جوائن کر چکے ہیں ونوزی بہت شکریہ سر جوائن کرنے کے لیے جمہو بڑا ہات سپاٹ بن رہا ہے اور اب اسپتالوں کے اندر کی حالات بھی جو ہے وہ یہ صاحب بتا رہی ہے کہ انتظامیہ نے جتنا ایریزمنٹ کیا تھا وہ کہیں نہ کہیں کم پڑھ رہا اور آکسیجن لیول کو لے کر جس طریقے جن سرینگر کے اسپتالوں کے اندر دیکھ رہے تھے کہ آکسیجن سپلائی کو لے کر کافی زیادہ ہنگامہ ہو رہا ہے اب اسی طریقے کی خبر جنہوں سے بھی اور کل یہ مانا جارہا کہ بڑا امپورٹنٹ جیمتی اسپتال جو ہے وہاں پر فلو اچانک کم ہو گیا اور پھر مس منیجمنٹ کی وجہ سے کافی زیادہ ہنگامہ بھی دیکھنے کو ملا مینو جی آپ کی آواز بریک ہو رہی ہم کوشش کریں گے دوبارہ آپ سے رابطہ ہو پائے اس بیچ جہاں پر ریڈ زونز کی اکنٹینمنٹ زونز کی بات ہو رہی تھی تو گھر گھر سروے کرنے کا فیصلہ چھوٹے جی بریک کے لیے رکھ رہے بریک کے اوش پار آئیں گے تو اس پر بات کنٹینیو کریں گے سوینگر بھی چلیں گے جہاں سے ہمارے